اس سمیں بھگوان نے ان کے گالوں کو اپنے سنکھ سے چھوا کہتے ہیں وید میں سنکھ ہے ان کا دھونی نکلتی نہ جیسے ہی سپرش کیا پسپرش بالم کرپیا کپولم کپولے بس وانی ایک دم سے جاگ اٹھی وہ پہلی دیرہستتی ہے یہ پہلا اس لوگ پڑھتا ہوں میں یونتا پروشیمم بھاچا ممام پرسطہم سنجیو یتیا کھلا شکتی دھرسوا دھامنا انیانس چہست چرنس رونات وگا دین پرانان نمو بھگواتے پورشایتو بھیم امام پرسطہم باچم یہا سنجیو یتی کترستتہ بہستہ نہیں انتہ پروشی بھیتر سے جو میری سوئی ہوئی کو جگا رہا ہے اکھل شکتی دھرہا اتنا ہی نہیں کیول وانی کو جگا رہا ہے سو نہیں ان ہاتھوں کی شکتی وہی ہے کانوں کی شکتی وہی ہے سمست اندریوں کی شکتی یہاں تک کی انتہ کرن کی شکتی بھی وہی ہے وہی سے اجیوی ہوتا ہے یہ پورا کا پورا سنگھات ہے پربھو وہ آپ ہی ہو یہ سلوک یہی ہے سو پرانس سے پرانہ آپ دیکھیں وہاں سرطی ماتا کا کثن اور یہاں دھرو کا کثن وید بانی بولتا ہے انیان سہست چرنس روانت وغادین سنجیب یتی سمست اندریوں کے سمست انتہ کرنوں کے پرانہ سورو پربھو آپ کو میں بارم بار نمسکار کرتا ہوں یہ نمن کیا ہے دھرو جی کو بھگوان نے اشربات دیا کیونکہ یہ تفسیہ کے پورو میں جو پریوجن تھا ان کے من میں کہ پتا کے نہیں بلکہ میرے بنش میں اس سے بڑا پد کسی کو نہیں ملا ہوگا میں وہ پد کے لئے جا رہا ہوں تو وہی پد ملا اس پد کا نام ہی رکھ دیا گیا دھرو بھگوان جب انتردھان ہوئے تب پھر دھرو کو پسچا تاپ ہوا ارے دیکھو میں نے کیا مانگا بھگوان کا درسن کرنے کے بعد تو میں نے پد مانگا جہاں سنسرن سماکت ہو سکتا تھا تو یہ ان کو اپنے پرابتی پر ترپتی ہونی کی بجائے کھید ہوا یہ ہوتا ہے لیکن یہ کھید بھی نا بڑا منوہ رہے یہ سنکیت کرتا ہے کہ مانگنے کی چیز کوئی بڑا سے بڑا پد نہیں ہے ہے نا درو لوٹ کے آتے ہیں وہاں نارج نے بتا دیا تھا وہ تان پاند کو وہ بڑے چنتت تھے کہ درو آئیں گے آپ سواگت کرنا ان کا تو بعد میں درو گئے ہیں ان کے جو بھائی صاحب ہیں اتتم وہ گئے تھے یکشوں پر چڑھائی کرنے کے لیے وہاں مارے گئے تو درو نے چڑھائی کری وہاں اور بہت سارے یکشوں کو مارا تو جب بہت زیادہ ہتھیائیں ہو گئیں تو منو مہراج ان کے دادا آئے برمہ جی آئے گولے بھائی دیکھو تم اتنے بڑے اپا سکتے تمہارے لیے شبہ نہیں دیتا ہے یہ سادھوں کا چریتر تھوڑو ہے اس طرح سے نردوس لوگ کو مارتے جانا کسی دو چار نے گلتی کری اس کے لیے پوری درو شانت ہو گئے تو کبیر آ کر کے ان سے کہتے ہیں آپ چاہو تو ہم سے کوئی ور لے لو لیکن وہاں تو ور اتیادی کی بات تو نہیں لیکن منو مہراج نے پھر درو کو پیش کیا اور وہاں سے ان کی صدگتی بھی جب بیمان آیا ہے تو درو جی بولتے ہیں میری ماتا جی کو بتاؤ کہاں ہیں وہ کیونکہ یہ جو مارگ ہم کو ملا تھا وہ ماتا جی کے کہنے سے ہی ملا تھا تب پارشدوں نے دکھایا کہ وہ دیکھو اگلا بیمان آپ کے پہلے پہلے سنیتی ماتا آپ کی جا رہی ہیں ایک 32 لوگ کے باہر میں دیا کا سچا سور لوکم آروکشن سنیتیم جننیم دھروہ انو سمرت جب وہ سور لوک کی اور جا رہے تھے تب ماتا کو سمرن کیا انہوں نے ہی تو یہ مارگ دکھایا تھا تو پھر دکھایا پارشدوں نے تو یہ دونوں کی یہاں پر صدگتی میں مکتی بھی کسی عرص میں کہہ سکتا ہوں صدگتی ہوئی ہے تو یہ دونوں جی کی قطعہ یہاں پوری ہوتی ہے میں تھوڑا انترال کرتا ہوں ایک کرتن لگا کے سنجے پھر اس کو چالو رکھیں گے ابھی ابھی نارج جنہیں ایک منتر دیا تھا تو ام نمو نہیں ام نمو بھگوٹے و سدے و آیا ام نمو نمو بھگوٹے و آیا ام نمو بھگوٹے و آیا ام نمو اوہم نمو بھگوٹے واسو دے مائے اوہم نمو بھگوٹے واسو دے مائے موسیقی موسیقی اوم نمو بھگواتی واسدی بھائی 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 موسیقی